السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو بیٹسینل تو آج ہم یہ برائیڈل کرنے لگے ہیں سو بیٹا ویس ٹائن چلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ پینک کیٹن کی پیلٹ میں سے براؤن شیٹ اپلائی کر رہی ہوں ایز ایک کریس ٹائن کریس ٹائن میں نے کریئٹ کر لی ہے تو اس کو میں اب خوب بلینڈ کروں گی ایک پرفی برش کے ساتھ بہت ہی سمپل سا اور بہت خوبصورت میک اپ لک ہے یہ نکاح کی برائیڈ جو ہے اس کے اوپر یہ لکھ بہت سوٹ کرتا ہے بہت ہی پیارا سا لگتا ہے سمپل سا تو یہ ٹریس ٹائن کو ہم نے بہت ہی اتھے سے بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے یہ جو آنڈر کورنر بنایا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بلینڈ کر لیا ہے اور سہم ہی شیئر لے کے تو ہم نے اپنی آئی لیٹ پر پھلا دیا ہے اس کو یہ دیکھیں اس کے بعد یہ گولڈن کلر کا ہم میٹیلک شیئر لے رہے ہیں جس کو ہم اپنی براؤ بون کے اوپر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں کتنی ایزیلی اپلائے ہو جاتا ہے یہ برش کے ساتھ ہاتھ کی مدد سے بھی اپلائے ہو جاتا ہے تو برش کی مدد سے بھی بہت اچھے سے اپلائے ہو گیا ہے اور اس کو ہم پھر براؤن شیئر کو ہم تھوڑا جو ہے اچھے سے بلینڈ کریں گے کیونکہ یہ ایسا رکھا رکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو ہم اس میں کوئی ہارش لائن نہیں تھونی اور ابھی ہم اپنی آئی لیٹ کی اوپر سیم کلر جو ہم نے براؤن کی اوپر اپلائے کیا تھا گوڑن میٹالک شیئر وہ ہی سیم شیئر میں اپنی آئی لیٹ کی اوپر اپلائے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے اپنی پوری آئی بول کی اوپر اپلائے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ بلینڈ بھی کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑی سی ہارس لائن نظر آ رہی ہے میرے بعد میرا ان کو ایک برش کی مدد کے ساتھ آپس میں بلینڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں بلینڈ کر رہی ہوں اور سارے کلرز کو آپس میں بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ بہت ہی سموٹھ لک کریگٹ ہو جائے ہمارا اور تھوڑا سا جو ہے براؤن شیئر لیکی میں آؤٹر کورنر پر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا یہ ڈارک نظر آئے اور اس کے بعد وہ ہی سین کلر براؤن جو ہے میں اپنی لوگر لیچ ٹائن کینی سے لگا رہی ہوں اور تھوڑا سا ہی جو میں نے نہ اس میں لیٹر اپلائے کیا ہے بلکل تھوڑا سا ہی اپلائے کیا ہے زیادہ نظر بھی نہیں آرہا اور اس کے بعد میں نے مسکارا اپلائے کیا ہے اپنی لوگر لیچ ٹائن کی اوپر تھوڑا سا ہی اپلائے کیا ہے کیونکہ پر اپلائے کرنی ہے تو ہمارے ہیں آئی لائنر اپلائے کرنے کی میں اپنی لوگر لائنر کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک لائن کی اپنی لیچ ٹائن کے ساتھ ساتھ ہی اور اس کے بعد میں یہ ونگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اب یہ دوو کا جو ہے لیچ کیوں ہے اس کو بھی میں اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس کے بعد میں نے لائنشیس اس کے اوپر رکھے تو تھوڑا سا برش کی جو بیکس آئی رہی اس کے ساتھ میں نے اس کو پریس کر دیا ہے تو یہ بلکل آسانی سے چھپ رک گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا پریس کیا ہے اینر کاؤنر سے بھی تو یہ ہو گیا ہمارا فائنل لک کیسا لگا آپ کو مجھے کمینٹ بکشنی ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا شہر رکھیں گا اللہ حافظ